جی وہ سنی ہے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بلا غائی صاحب میں بھی ایک تسلسل قائم رکھتے ہوئے مبارک بات پیش کروں گا نائنٹی ٹو کو بھی آپ کی بھی فکر کو کہ ماشاءاللہ ایسی ہستیاں کے جو کلیجی کے پردہ غیب میں تھی ہمارے بڑے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ان کا اور ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ جی دیکھیں آج جو صوفیاء کی اور اہل سنت کی جو فکر ہے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تاجدار مطلب کہہ لیجی کے بیرلی سے جو ہے اس کو جوڑا جاتا ہے جبکہ آپ دیکھیں کہ آج کے ہمارے ممدود جو شاہ ارشاد حسین رامپوری رحمت اللہ تعالیٰ علی ہیں ان کا زمانہ تو سعید علیہ حضرت سے پہلے جو ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے اور وہی ساری فکر وہی سارے کہہ لیجی کے عقائد و نظریات جو کہ حضرت شیخ عبدالعق مہدد سے دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ جو شاہ جو ولی اللہ کے ہیں جو اس کے بعد مولانا فضلی خیر آبادی ہے وہی آگے جبکہ فکر کا تسلسل ہے اسی فکر کا تسلسل ملتا ہے اور یہ الحمدللہ یہ کہہ لیجی کے ہمارے لیے ایک بہت بڑی واضح دلیل ہے اور ثبوت ہے اس میں میں ایک طبیلہ غائی صاحب محبت کی بات کرنا چاہوں گا جیسے مجدی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ اپنے شیخ کے فیوزاتِ آلیہ حاصل کرنے کے لیے مدینہ آلیہ میں جو ہے وہ پہنچے موسیٰ مخاری آپ کے خادم آپ کے ساتھ تھے آٹھ ماہ کے پیدل سفر کے بعد وہاں پہنچ کر ایک سال کا اپنے شیخ کے پاس قیام کر کے اقتصاب فیض کیا اور وہاں سے دیکھی کہ پھر آپ کے شیخ کامل حضرت شیخ احمد سعید مجددی رحمت اللہ تعالیٰ کے خواب میں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلبہ فرمائی ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ شیخ شاہ ارشاد حسین مجددی رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ ان کو رامپور میں بھیج دو تو میں اس پر جب پڑھ رہا تھا تو اور کر رہا تھا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدد سے دیل بھی رحمت اللہ تعالیٰ کیلے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمان برے سگیر پاکو ہندے بھیجا حضرت شیخ عبدالحق محدد دین تشتیج میری رحمت اللہ تعالیٰ عطا رسول ہیں آپ کو بھیجوایا گیا تو آپ اسی فرس میں آ رہے ہیں حضرت جیسے تاجدار گولڑا ہے اسی فرس میں آ رہے ہیں کہ بارگاہ اقدس سے بارگاہ نبوت سے جو ہے وہ آپ کو خصوصی طور پر ارشاد کر کے حکم دے کے برے سگیر پاکو ہندے بھیجا اچھا ایک بات میں بتاؤں میں وہ بات کھل کے تو نہیں کر سکتا اس میں کچھ معاملات ہیں مجھے ہجابات ہے میں نہیں کہہ سکتا لیکن جو بھی ختم نبوت کی جو تحریک یا ختم نبوت کی جنگ لڑے گا اور جو ناموسے رسالت کے لیے بات کرے گا ان لوگوں کی ڈوٹیاں وہی سے لگتی جی بلکل یہ تو حقیقت ہے جی بہت چھوٹے چھوٹے لوگوں کی بھی ڈوٹیاں لگتی آپ نے جس دور میں یہاں پر آ کر کام کیا ہے وہ برے سگیر پاکو ہند کا بہت نازک ترین دور ہے یہاں پر مختلف عدیان باطلہ ان کا فروغ ہو رہا تھا اور چونکہ انگریز گورنمنٹ تھی تسلط تھا حکمران جو تھے اور وہ مختلف لوگ جو ذر خرید ان کے تھے ان کے ذریعے سے اسلام کے اندر ایک نقب لگانے کی مطلب ناپاک سازشیں کر رہے تھے تو اس وقت جو پہرے داری کا حق شاہ ارشاد حسین نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی نے ادا کیا ہے وہ آپ کا خاصہ ہے پوری غیرت ایمانی کے ساتھ پوری جررت بے باقی اور کبلہ غیر سب سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ خودداری کے ساتھ جیسے آپ بات کر رہے تھے کمال ہے جیسے آپ بات کر رہے تھے فاقہ کشی آئی ہے لیکن جاگیر کو ٹھکرا دیا ہے بلکل ایسی کیا ہے پڑے نا کروں مدہ اہل دول نزا پڑے اس بلا می میری بلا میں گدا ہوں اپنے قریم کا میرا دین پارہ انان ہے کئی دہار جو ہے وہ آپ کو جو نواب تھے رامپور کے انہوں نے دینا چاہے جو کلبِ علی جو آپ کے بڑے معتقی دین میں بات میں شامل ہو گئے تھے پہلے مطلب آپ کے بہر مصلک تھا تو انہوں نے کئی دہارت آپ کو دینا چاہے کہ میں آپ کے مدرسے کے لیے دے رہا ہوں کہ اس سے مدرسے کے خرچ اخراجات چلتے رہیں گے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کہہ کر جو ہے ان کو رد فرما دیا کہ میں نہیں یہ چاہتا کہ میرے بعد میری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس پر جو ہے وہ آپس میں لڑتی رہیں اور ان کے لیے یہ ایک خسران کا رقصان کا سبب اور باعث